اہم خبر دیں آپ کو وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی صدر عارف علوی سے چوبیس کھنٹوں میں یہ دوسری ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں آئندہ آم انتخابات اور صبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملات زیر غور آئے مزید جان لیں گے بیرو چیف اسلام آباد عدیل وڑائج ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل وڑائج چوبیس کھنٹوں میں یہ دوسری ملاقات ہے کیا پیش نفت ہوئی ہیں کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار جب صبح ایک تقریب میں تھے ایوان صدر میں ہونے والی تو اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے صدر عارف علوی کے ساتھ اور یہ ملاقات جوبیس کھنٹوں میں دوسری ملاقات ہوئی ہے جس میں موجودہ سیاسی صورتحال اور خاص طور پر جو صبحی اسمبلیوں کی تحلیل اور اس کے بعد کی جو صورتحال بنتی دکھائی دے رہی ہے اس پر بات چیت ہوئی ہے صدر میں ایک مرتبہ پھر عمران خان کی جانب سے جو مطالبہ تھا جو کہ عمران خان کی جانب سے ایک منڈیٹ دیا گیا ہے صدر کو کہ وہ بات کر سکتے ہیں تو وہ سامنے رکھا حکومت کے قبل از وقت انتخابات کے حوالے سے لیکن کچھ ریزرویشنز تھیں جو اسحاق دار کی جانب سے بھی شیئر کی گئیں صدر کے ساتھ وہ تمام چیزیں شیئر کی گئیں جو حکومت کا موقف تھا اور اس سے پہلے اسحاق دار کی جو ملاقات جو گزشتہ روز بھی ہوئی اس میں بھی وہ وزیراعظم کا پیغام لے کر گئے تھے اور کل ہونے والی جو ملاقات کے بعد دوبارہ انہوں نے آ کر وزیراعظم شہباز شریف سے جو آؤٹ کم تھا اس ملاقات کا وہ شیئر کیا اور اس کے بعد آج جو ملاقات ہے یہ غیر رسمی طور پر ہوئی ہے اور اس غیر رسمی ملاقات میں گزشتہ روز ہونے والی ملاقات کے فالو اپ کے نتیجے میں موجودہ سیاسی صورتحال پر جو ہے گفتگو ہوئی تو آج کی جو ملاقات تھی اس کا مقصد جو تھا وہ ملکی جو سیاسی صورتحال اور آنے والے دنوں میں اگر قبل از وقت انتخابات کے حوالے سے حکومت کا کیا وقف ہے کیا لائے حمل ہے اس پر بات چیت ہوئی اور اس ملاقات کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ آج رات کو یا کل مزید ملاقات جو ہے اس کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جاری رہے کا عدیل وڑائچ اپ ڈیٹ کرنے کا شکریہ